اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ویور اس سے پہلے میں نے کافی ساری جوہر انڈر پاس کی ویڈیو بنائی ہیں لیکن یہ ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہر انڈر پاس کے علاوہ جو جوہر انڈر پاس کے لفٹ اینڈ رائیڈ پہ روڈ بن رہے ہیں سرویس روڈ اور مین روڈ سرویس روڈ اور مین روڈ کی بیچ میں ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے جو سرویس روڈ اور مین روڈ کو الگ الگ کر دے گا اب اس کی ڈیس ایڈوانٹیجیز یہ ہیں کہ اگر کوئی مین روڈ پہ جا رہا ہے تو وہ سرویس روڈ پہ نہیں جا سکتا اور اس طرح سے جو سائیڈوں پہ مارکٹ ہیں وہ ان کا کوئی کسٹمر نہیں رہا سرویس روڈ پہ جو کسٹمر ہے صرف وہی اس مارکٹ کو ٹچ کر سکتا ہے باقی انڈر پاس والا کسٹمر یا پھر جو مین روڈ پہ کسٹمر جا رہے ہیں وہ اس مارکٹ کو نہیں ٹچ کر سکتا تو ویور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دو مارکٹ ہیں انڈر پاس کے لفٹ اینڈ رائیڈ اس کا ٹوٹل داروں مدار اسی مین روڈ پہ ہے اس کے باقی کوئی کسٹمر آنے جانے والے کوئی کسٹمر نہیں ہیں جو بھی کسٹمر ہیں وہ روڈ کے کسٹمر ہیں اگر روڈ اس طرح سے بند ہو گیا تو یہ دونوں مارکٹیں ویران ہو جائیں گی پہلے ہی انڈر پاس کی وجہ سے یہاں کی سیل بہت ہی نیچے آ چکی ہیں بہت ہی سیل کم ہو چکی ہیں اور کافی ساری دکانیں بند ہونے لگی ہیں لیکن اب جو یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ اس کے بیچ میں بھی ایک دیوار کڑی کھی جا رہی ہے تو یہ مارکٹیں ویورز اور بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی غریب لوگوں کو اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور اس طرف جو مطلب انڈر پاس کے رائٹ سائیڈ پہ جو مین دیوار کھڑی ہو گئی اس کا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں تو جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن لفٹ سائیڈ جو رابیہ سیٹی والی مارکٹ ہے وہاں پہ ابھی دیوار نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ ویڈیو اسی زمرے میں آ رہا ہے کہ جو رابیہ سیٹی والی دیوار بن رہی ہیں اسی کے لئے ہم گورنمنٹ آف سنس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دیوار نہ بنائیں ویور یہ دیکھیں یہ جو دیوار بنی ہے نا اب سرویس روڈ اور مین روڈ کو الک کر دیا کچھ کسٹمر تو انڈر پاس میں چلے گئے ہیں اور کچھ جو اگر باقی بچے کچھ ہیں وہ اگر مین روڈ پہ آ گئے تو وہ مارکٹ کو نہیں ٹچ کر سکتے تو اس طرح سے یہ مارکٹیں ویران ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ کینگ ریزیڈنسی والی مارکٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ان کے جو کسٹمر ہیں مین روڈ سے کیسے جائیں گے اس پہ اگر کسی کو کچھ چاہیے ہو کیونکہ ان مارکٹوں کی جو کسٹمر ہیں وہ مین روڈ کے کسٹمر ہیں اب یہ دیکھئے اس مارکٹ میں کسی کو کچھ چاہیے ہو تو اس دیوار کی وجہ سے وہ کیسے وہاں جائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ کسٹمر گیا اسی حوالے سے رابیہ سیٹی کے دکانداروں سے بات ہوئی اور رابیہ سیٹی کے دکانداروں نے جو بھی کچھ کہا جو بھی ریکویسٹ کی وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ سے کیا ریکویسٹ کی اور اس بارے میں انہوں نے کیا کہا پہلے تو سب سے بھائی جان میری حکومت سندھ کو السلام علیکم بھائی جان آپ سے گزارش ہے ہم یہاں رابیہ سیٹی سے دکاندار آپ سے مخاطب ہیں کوئی یہ ہمارا احتجاج نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے صرف آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو دیوار راستے میں کھڑی کی جا رہی ہے اس سے ہم دکانداروں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے ہمارا کاروبار زندگی بہت تھاپ ہو چکا ہے چھ مہینے سے تقریبا ہم دکانداروں نے کچھ بھی نہیں کمائی تو ہمارے بچوں کو اس ٹیم پر بھوک کے لالے پڑے ہوئے حکومت سندھ سے صرف ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمارے حال پر رحم کریں یہ دیوار کی جگہ اگر ہمیں یہاں پر فٹ پات لگا دیں تو آپ کی ہم پر بہت مہربانی اور نوازت ہوگی اسلام علیکم سر جی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم کاروبار ہی حضر آتے ہیں یہاں کاروبار مکمل طور پر ختم ہے جب سے یہ روڈ بننا ہے تب سے ختم ہے سب سے پہلی بات یہ انڈر پاس جو اتنا بڑا دے دیا ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ انڈر پاس ہی غلط ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے دونوں طرف روڈ کے کاروبار بلکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے پھر یہ بیچ میں دیوار کے اوپر دیوار دیے جا رہے ہیں یہ دیوار کی وجہ سے بھی کام ختم ہے اس دیوار کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے دیوار کی وجہ ایک چھوٹا سا فٹباد دیا جائے جسے ہمیں بھی سہولت ہوگی لوگوں کو سہولت ہوگی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت ہوگی لوگوں کو چڑھنا اترنے میں بہت سہولت ہوگی دیوار کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے بچوں کے لیڈیز کا معاملات ہے اتر نہیں چڑھ سکتی بیٹ نہیں سکتی آنا جانے کے لیے راستے بڑھ فٹباد کی وجہ سے آنا جانا آسان ہوگا سروس کا بھی مسئلہ آسان ہوگا اور ہمارے کاروبار کے اندر جو سہولت ہوگی انشاءاللہ اللہ کرے گا اس سے کاروبار بھی چل جائے گا دیوار کی وجہ سے نقصان ہے بہت زیادہ نقصان ہے کاروبار ویسے ہی ٹھپے اور تباہ اور برباد ہو جائے گا یہاں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے مقامی جو کاروبار کر رہے ہیں دکاندار ہیں اپنا کاروبار بند کر دیں تو آپ کہیں کہ ہم آپ کو یہاں والے چابیہ کرتے ہیں آپ ہم سے چابیہ لے لیں شکریہ سٹی کا بہت پرانا دکاندار ہو ماشاءاللہ 17-18 سال ہو گئے ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا اس روڈ پر بہت اچھا کام چلا ہے بہت ڈی آئی پی کام چلا ہے لیکن انڈر پاس کا کوئی تک نہیں تھا کوئی وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بلکل تباہ ہو گیا اس طرح ہو گیا کہ بس ہم جائے اور بس یہاں سے اٹھ کے جائیں موف کریں اور اوپر سے بھی سننے میں یہ آ رہا ہے ایک تو انڈر پاس کی وجہ سے ہماری دکانداری بہت خراب ہوئی ہے اب دوسرا سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے مطلب ایک تو ہمیں اسی مسئیبت میں ڈالا اور اس سے اوپر دوسری مسئیبت میں اور ڈالا جا رہا ہے تو اب بتائیں ہم ہمارا کوئی حل ہے کوئی ہم کیا کر رہے ہیں کیا کریں یہاں سے کہ یہاں سے ہم موف کریں کاروبار کہاں کریں کیسے کریں ویسی کاروباری حلت ملک پورے ملک کے خراب ہیں تو میری تو گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ سے یہ الٹھی جائے کہ ہم پہ نظہ ثانی کریں ہم پہ وہ کریں کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے ہمارا سارا کرنا دھنہ یہی سی دکان سے ہی ہے جی ویور تو یہ تھی ان دکانداروں کی باتیں جو آپ لوگوں نے سنی نب بنائی جائے اس کی جگہ اگر فوٹ پاتھ بنائیں گے تو ہمارا کاروبار چل جائے گا اور انشاءاللہ دوبارہ پہلی کی طرح ہم لوگ حشاش بشاش ہو جائیں گے اس انڈر پاس کی وجہ سے پہلے ہی جو کاروبار سارے بیٹ چکے ہیں وہ کاروبار انشاءاللہ چل جائیں گے سب اسی میت پہ اس لوگ اس مارکٹ میں بیٹے ہوئے ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں وہ بیٹے ہوئے اور جو برداشت نہیں کر سکے وہ چلے گئے اور اس کے دکانیں جو ہیں اس وقت رابیہ سٹی کی کافی ساری بند ہیں ویور روڈ کے اس طرف یہ جو تین بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کینگ ریزیڈنسی ہیں اور اس کے سامنے جوہر چورنگی تک یہ تین مارکٹ ہیں اس دیوار کے اس طرف آ چکے ہیں یعنی ان تین مارکٹوں پہ اگر کوئی مین روڈ پہ جائے تو یہاں نہیں پہنچ سکتا اور باقی یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے رابیہ سٹی یعنی جوہر چورنگی سے لے کے ویور رابیہ سٹی کی اور بیچ میں بیتل ہنہ چہزب یہ سارے مارکٹ جو ہیں اس زمرے میں آتا ہے کہ اگر یہاں پہ دیوار کھڑی کی جائے مین روڈ اور سرویس روڈ کی بیچ میں تو یہ سرویس سارے مارکٹوں میں کاروبار تباہ ہو جائے گی تو یہ آپ کو ابھی جو نظر آ رہے ہیں یہ جہاں بلوک پڑے ہوئے ہیں یہ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ لگ رہا ہے بلوک کا اور پھر یہ جو بلوک ہیں یہ مین روڈ اور سرویس روڈ کی بیچ میں رکھے ہوئے ہیں یہی جگہ ہے جہاں سے سرویس روڈ اور مین روڈ الگ الگ ہوں گے اس کی جہاں پہ یہ کار کڑی ہوئی ہے یہ ہیں مین روڈ کی جگہ اور جہاں پہ سامنے کی گاڑی آ رہی ہیں یہ ہیں سرویس روڈ اگر یہاں پہ دیوار بندی ہیں تو یہ دونوں روڈ الگ ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کو سامنے مارکیٹ نظر آ رہی ہیں یہ ساری مارکیٹیں تو مین روڈ سے مارکیٹ پہ بندہ کیسے جائے گا جب یہاں دیوار کڑی ہو جائے گی تو اسی طرح سے ویور یہ ساری مارکیٹیں یہ تباہ ہو جائیں گی اور اس میں ہزاروں لوگ کاروبار کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی اسی جگہ سے ہیں تو حکومت وقت سے اس وقت پرزور اپیل کی جاتی ہے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اس دیوار کی جو پلیننگ ہے یہ منسوخ کر کے یہاں پہ فوٹ پاس بنا دی جائے فوٹ پاس ہی یہ ہوگا کہ مین روڈ پہ جو جانے والی لوگ ہیں وہ بہ آسانی اس مارکیٹ سے کوئی بھی چیز لے سکیں گے زیادہ تر تو اس میں آٹو میکنیکس وغیرہ کی دکانیں ہیں لیکن ہر چیز کی کٹیگری کی دکانیں یہاں آویلیبل ہیں سپورٹز کے ہیں میڈیکل کے ہیں آٹو میکنیک کی ہیں اور باقی بھی ساری چیزیں یہ گوشت والوں کی دکانیں اس طرح کی پوری مارکیٹ ہے تو ان کا کاروبار چل جائے گا اگر بیٹ میں چھوٹا سا فوٹ پاس بنا دی جائے ایک لیڈیز کو بھی آنے جانے میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ان لوگوں کا کاروبار بھی بہا لوجائے گا تو سارے لوگ جو ہیں وہ خوش و خورم رہیں گے دوسری اس میں اگر یہاں پہ دیوار کھڑی کی جائے تو سوائی یہ کہ گورنمنٹ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے دیوار پہ جو بھی خرچ آئے گا وہ بھی بڑھ جائے گا اور اس مارکیٹ کو بہت زیادہ نوکسان کا سامنا پڑ جائے گا تو اس وقت حکومت اسنس سے ریکویسٹ ہے کہ دیوار کی جو پلینک ہے وہ کینسل کر کے فوٹ پاس کی اپروول دی جائے